ایک بار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے درمیان اعلان فرماتے ہیں اگر کسی کا میرے اوپر کوئی حق باقی ہے تو وہ لے سکتا ہے اگر کسی کا کوئی حق باقی ہے تو لے سکتا ہے تو صحابہ میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میرا آپ کے اوپر حق باقی ہے سب صحابہ ان کی طرف دیکھنے لگے کہ کون ہے حضور پر اس کا کیا حق باقی ہے تو حضور نے فرمایا جو حق ہے بتاؤ کہا آپ جنگ کی تیاری کے درمیان سف سیدھی کر رہے تھے یا نماز کے حالت میں سف سیدھی پر مارے تھے میں سف سے تھوڑا سا آگے بڑھ گیا تھا آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی آپ نے مجھے چھڑی سے مارا تھا سف سیدھی کرنے کے لئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سف سیدھی کرنے کے لئے چھڑی لگائی ہوگی تو صحابی نے کہا کہ مجھے وہ حق چاہیے مجھے وہ حق چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور اپنے آپ کو ان کے حوالے کیا کہا کہ تم لے سکتے ہو جو تمہارا حق ہے جتنا میں نے تمہیں لگایا تھا چھڑی سے اتنا تم بھی مجھے لگا سکتے ہو اللہ اکبر یہ کائنات کا سب سے عظیم آقا جس نے پوری کائنات کو اندھیریوں سے اجالے میں لیا اور جس کی ایک تاب کے لئے اس ایک دیدار کے لئے کروڑوں فرشتے بے قرار ہو وہ اپنے ہی غلام اپنے ہی خادم صحابی کے پاس اپنے آپ کو انصاف کے لئے پیش کرنا ہو صحابہ سب دیکھتے رہے اور کہنے لگے کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ہاتھ اٹھائے گا کوئی صحابی اگر کھڑے ہوتے تو حضور جلال نے انہیں بٹھا جاتے کہ یہ انصاف ہے یہ اللہ کا دین ہے تم بیٹھ جاؤ تو جب حضور پاک نے اپنے آپ کو پیش کیا تو وہ صحابی آگے آئے کہا کہ جس وقت آپ نے مجھے مارا تھا اس وقت میرے جسم پر کپڑا نہیں تھا پیٹ پر لہٰذا آپ بھی اپنا جببہ اٹھائیں آپ بھی اپنا جببہ اٹھائیں میں ننگی پیٹ تھا جب آپ نے مجھے چھڑی لگائی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم احتہر سے جببہ بھی ہٹا دیا ایک خادم اور ایک غلام کی بات پر جب جببہ ہٹایا تو وہ صحابی آگے بڑھے اور حضور کے دونوں کندوں کے بیچ میں مہر نبوت تھی اس کو جا کر چوم لیا مہر نبوت کیا ہے دونوں شانوں کے بیچ میں ایک مہر انڈے سے تھوڑی سی بڑی ایک ایسی شکل تھی جس کو کھلتے ہی سورت سے زیادہ روشنی اس میں آتی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مہر نبوت تھے آپ کے خاتم النبیین ہونے کی علامت تھی اور صحابہ وہ دیکھنے کے لئے بھی بے قرار رہتے تھے کہ کبھی تو وہ مہر نبوت بھی نظر آئے اور وہ صحابی مہر نبوت کو چھوم لیا اور اس کے بعد کہے میں نے میرا حق لے لیا میں نے میرا حق لے لیا لیکن میرے عزیزوں واقعہ جو ہے حدیث جو ہے صحابی نے اپنا عمل کیا انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کا بوسہ چاہیے تھا وہ اس راستے سے چلے تو گئے لیکن رسول پاک کو تو دیکھیں اگر کوئی غلام بھی کہتا ہے کہ مجھے حق چاہیے تو اپنے آپ کو سپرد کرتے ہیں ہے کوئی دنیا میں اس نظام کو پیش کر کے دکھائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عدل کو قائم کیا تھا ہے کوئی آج دنیا کا لیڈر جو اپنے آپ کو انصاف کے کٹیرے میں کھڑا کر سکے یا تو ظالموں کی دنیا ہے یا خون پینے والوں کی دنیا ہے اور کرسی پہ بیٹھنے والے اپنے آپ کو انصاف سے بالا تر سمجھتے ہیں ان کا تو خیال یہ ہے کہ سارے کوٹ اور کچھری کے قانون ان پر نہیں نافذ ہوتے وہ تو غریبوں پر ہوتے ہیں آج یہی تو چل رہا ہے سارے جتنے بھی قانون ہیں لاہ ہیں وہ غریبوں پر نافذ ہوتے ہیں سیٹھوں پر نہیں ہوتے ہمیروں پر نہیں ہوتے نیتاؤں پر نہیں ہوتے نیتا کے لیے دیکھیں سارے وہ سگنل بھی توڑتا ہوا چلا جائے اس کے لیے کوئی چالان نہیں ہے نیتا جی ہیں ان کے لیے تھوڑی نہ قانون بنا ہے سمجھدان ان کے لیے تھوڑی نہ ہے یہ لاہ کی کتاب صرف غریبوں کو دکھانے کے لیے ہے وہ دو نمبر کا کاروبار کرتے رہے کوئی ریڈ نہیں پڑے گی چلتے رہیں گے ہاں کرسی سے اتر گئے تو ساری ریڈ پڑے گی کرسی سے ہٹ گئے تو ڈپارٹمنٹ کی بھی اور اللہ کی طرف سے بھی فرشتوں کی بھی پڑتی ہے یہ دنیا کا نظام ہم نے دیکھا ہے میرے عزیزو اور یہی کی بات نہیں کر رہا ہوں جو بنام مسلمان ملک ہیں آج ان کا بھی حال یہی ہے آج چاہے وہ سعودی ہو امارات ہو یا پھر کوئیت بہرین یہ سب ممالک بظاہرہاتی کے دات ہیں جو جبے قبے میں مسلمان نظر آتے ہیں لیکن انہوں نے انصاف کا خون کیا ہوا ہے عدل نام کی کوئی چیز نہیں ہے ان کے شہزادے ان کے گھروں میں پلنے والے عیاش ان کے بیٹے نہ جانے کتنی عورتوں کی عزت لوٹ لیں پھر بھی ان کے لئے قانون نہیں ہے ہاں اگر وہی کوئی غریب سے یہ سجزد ہو جائے تو سر موت کی بھی سزا ہے وہ موت کے کٹہرے تک بھی جا سکتا ہے تو دنیا میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کوئی نہیں لاسکتا بھیک 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 بھ